بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے غد کرم بے غد فضل بے غد شکر جنہوں نے موقع تفیق عطا فرمائے زندگی کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی رہی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائی رکھیں زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر میں لگ جائیں زندگیوں میں روزی میں برکت چاہتے ہیں تو نماز فجر ضرور ادا کریں راتوں کو سکون چاہتے ہیں تو نماز عشاء ضرور ادا کریں پانچ وقت کی نماز پہوندی کے ساتھ ادا کریں یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب کو شبے میں راج نمازوں کا توفہ انایت فرمایا تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا توفہ ہے اسے ضرور قبول کیجئے اور پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کی پیبندی خود بھی کریں اپنے بچوں کو بہن بہنیوں کو بچپنی سے اس راستے کی طرف لگانے کی کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری نشکری نہ کرو قینات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکرِ الٰہی اور نعمتِ الٰہی پر شکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ذکر کی تین قسمیں ہیں ایک زبانی دوسرا قلبی تیسرا عزائے بدن کے ساتھ زبانی ذکر میں آپ تسبیح حمد و صناب توبہ استغفار دعا نیکی کی دعوت یہ سب زبان کے ذکر ہیں قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اس کی عظمت و قبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل پر غور کرنا داخل ہے علماء کرام کا شریع مسائل پر غور کرنا بھی یہ ذکر قلبی میں آتا ہے اور عزائے بدن کے ذکر سے مراد اپنے عزا سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائیں بلکہ اپنے عزا کو اللہ رب العالمین کے اطاعت کے کاموں میں استعمال کیا جائیں ذکر کی بے شمار فضائل ہیں حدیث مبارکہ میں بے شمار مرتبہ اللہ رب العالمین کا ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر دنیا آخرت کی ہر بلائی پانے کا ذریعہ ہے ذکرِ الٰہی عذابِ الٰہی سے نجات دلانے والا ہے ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے پر ہوں گے اور ذکر کے حلقے کو جنت کی کیاریوں سے تشبیح دیا گیا کہ جہاں لوگ ذکر کرتے ہیں جیسے وہ جنت کی کیاریوں میں بیٹھے ہوں ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھام لیتی ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی رب تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جہاں بھی رب کا ذکر ہوتا ہے وہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور اس پوری جماعت کو رحمت والے پروں سے ڈھام لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین ذکر کرنے والوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جو مبارک راتیں ہوتی ہیں جیسے شب میں راج آ رہی ہے شب قدر رمضان شریف میں آئے گی شبرات شبان شریف میں آئے گی ایسی مبارک راتوں میں جو ذکر کرتے ہیں ان کی دعاؤں پر فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آمین کہتے ہیں اور انہیں دعائیں دیتے ہیں جو ان راتوں میں ذکر کرتے ہیں ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا مالک اس ذکر کی برکت سے اس کی بھی بات بنا دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر کرنے سے شیطان کے جو وار ہوتے ہیں وہ دل سے ہٹ جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں شیطانی جو وسوسے ہوتے ہیں وہ سب دور ہو جاتے ہیں جس طرح لوئے کو زنگ لگتا ہے تو رغمار استعمال کیا جاتا ہے ایسے دلوں کو اوپر جب زنگ لگتا ہے دنیا ہے دنیا میں جب آپ چلتے پھرتے ہیں دنیا کی غلازتیں دنیا کی گند کی بے ہیائی ہر طرح کی یہ غلازتیں جب آپ کے دل کے اوپر یہ دنیا چھاتی ہے تو پھر دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے وہ زنگ کس سے دور ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے اللہ کے ذکر سے پھر دل کی صفائی شروع ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ جو یاد کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں میں انہیں اپنا قربتہ فرماتا ہوں جو محبت کے ساتھ مجھے یاد کرتے ہیں مالک پھر انہیں اپنا قربتہ فرماتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی کا انسان کو قرب مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے عدر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے غمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے اگر بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے پاس ہوں تو میں پاس ہوں اگر وہ مجھے دور سمجھتا ہے تو میں دور ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے مجمع میں میفل سجا کر یاد کرتا ہے اپنے گروانوں کے ساتھ آپ میفل سجا لیں رب کو یاد کرنا شروع کر دیں تو میں اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں بہتر مجمع کیا ہے فرشتوں کی مجلس لگا لی جاتی ہے اس بندے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے جب بندہ اور محبت سے یاد کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء کی مجلس لگاتے ہیں تو کتنے خوش نصیب ہیں جو زمین پر بیٹھ کر رب کا ذکر کریں رب تعالی عرش پر فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کر رہے کہ یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا یہ تو قتل و غارت کرے گا مگر دیکھو میرا بندہ زمین کے اوپر بیٹھ کر میرا ہی ذکر کر رہا ہے مجھے ہی یاد کرتا ہے اور فرمایا اگر وہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس سے قریب ہو جاتا ہوں اگر وہ گز بار میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھلاو کے برابر اس سے قریب ہو جاتا ہوں اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے جو اللہ سبحان و تعالیٰ کے شیعان شان ہے تو یہ بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کو کس طرح یاد کرتا ہے اور فرمایا میرا شکر ادا کرو جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ہے کہ نہ شکری نہ کرو اور جب اسلام یا ایمان کے مقابل ہو تو اس کا معنی ہے بے ایمانی ہوتا ہے شکر کی کیا تعریف ہے اس کا کیا مطلب ہے شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان دل یا عزائے جسم کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تیری ایک نعمت ہے فرمایا میرا شکر بھی کرنا تو تیری ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تُو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہے کہ جو بھی مالک نعمت تا فرما رہے ہیں وہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر اللہ رب العالمین نے نشکری کی مضمت کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورة ابراہیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَاِن شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ اگر تم میرا شکر ادا کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ ادا کروں گا اگر تم نہ شکری کروگے تو یاد رکھو پھر میرا عذاب بھی بڑا ساخت ہے عدرت انصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ کی نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے کہ میں نعمت دے رہا ہوں اور میرا بندہ شکر دا کر رہا ہے تو پھر مالی کو اس نعمت میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں نعمتوں کی بارش فرما دیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کی عمر دراز کرتے ہیں اور انہیں شکر کا الہام فرماتے ہیں یعنی انہیں شکر کرنے کی توفیق اطا فرما دیتے ہیں حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے پر انعام کرے پھر وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ادا کرے اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے توازو کرے آجزی احتیار کرے مغرور نہ ہو جائے سرکش نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس نعمت سے نفع دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آخرت میں دراجات بلند فرماتا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعام فرمایا اور اس نے شکر ادا نہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے دوازو کی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس نعمت کا نفع اس سے روک لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبق کھول دیتا ہے پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے آخرت میں عذاب دے گا یا اسے درگزر فرما دے گا یہ اللہ رب العالمین کی شیعان شان ہے تو زندگیوں میں اگر سکون چاہتے ہیں بھلائی چاہتے ہیں برکت چاہتے ہیں تو جتنی رب نعمتیں عطا فرمائے اس کا شکر ادا کرتے ہیں یاد رکھئے سید سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے اگر آپ کی سید ہوگی آپ رب کا ذکر کریں گے نماز ادا کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اگر سید ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے سید سب کی سب سے بڑی نعمت ہے اس کا ہر وقت شکر ادا کریں کس طرح رب کے ذکر کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ پانچ وقت کی نماز کی پیبندی کے ساتھ درود و سلام کے ساتھ جب رب کا شکر ادا کریں گے تو رب اس میں اور برکتیں ادا فرمائے گا رب نے مال و دولت ادا کیا تو اس کے ساتھ صدقات و خیرات کریں گرابا مساکین یتیم لوگوں کا خیار رکھیں تو مالک اس رزق میں اور برکتیں ادا فرما دیں گے اگر مالک نے کوئی عوضہ آتا کیا تو اس کا نجائز فیدہ نہ اٹھائیں کرسی پر بیٹھنے کے ساتھ ہی فیرون نہ بن جائیں انسان بنیں انسان بن کر انسانوں کی خدمت کریں ان کی مدد کریں تو مالک آپ کو اور ترکیاں دے گا اگر فیرون بنیں گے تو غرق تو پھر ایک دن ہونا ہے تو مالک جو بھی نعمت دے اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو مالک اس میں ترکیاں دیتے رہیں گے مزید اضافہ فرماتے رہیں گے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مالک مالک کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو ہر وقت اپنی یاد میں رہنے اور اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں پانچ وقت اپنی برگاہ میں جھکنے کا موقع ادا فرمائیں بیماروں کو شفاہ ادا فرمائیں پرشان حالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائیں امت مسلمہ کی خیر فرمائیں ملک پاکستان کی خیر فرمائیں بے اولادوں کو اولاد نورینہ اولاد صالح ادا فرمائیں جو سہب اولاد مالک ان کی اولادوں کی خیر فرمائیں بے روزگاروں کو اچھا علا عزت والا روزگار نصیب فرمائیں کاروبار والوں کے کاروبار میں برکتیں ادا فرمائیں اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا اور اپنے سفید پوش دوست رشدار عزیزوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ